علی اور سارا شام کو اپنے گھر کے قریب ہی ایک باغ میں کھیلنے جایا کرتے تھے وہاں پر محلے کے اور بھی بہت سے بچے آتے تھے وہ لوگ وہاں کھیلتے کورتے جھولا جھولتے اور جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے آج کرمی معمول سے کہیں زیادہ تھی تو بچے تعداد میں کافی کام تھے علی اور سارا وہاں کھیلنے گئے سارا جھولوں کی طرف چلی گئی اور علی بول کے ساتھ کھین لگا اتنے میں وہاں ایک گھبارے والے کی آواز آئی سارا نے کہا کہ علی مجھے گھبارے دلا دو لیکن علی نے کہا نہیں سارا یہ گھبارے گرمی کی وجہ سے جلدی پھٹ جائیں گے ہم یہ نہیں لیں گے اور دوبارہ بول کھیلے میں مصروف ہو گیا سارا مو بنا کر ایک طرف بیٹھ کی پاس ہی ایک والا شخص کڑا یہ باتیں سن رہا تھا اس نے سارا سے کہا یہ میرے سے پیسے لے لو اور جا کے مبارے لے لو لیکن سارا نے وہ شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ اس شخص کو دیکھتے ہوئے در گئی اور اس نے شور مچا دیا سارا کا شور سن کر وہاں کھڑے اور بھی بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے یہ چیز دیکھتے ہوئے وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا علی اس چیز پر بہت شرمیدہ ہوا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کا حیال نہیں رکھ سکا